اب ہم نا اس ویڈیو میں بولڈے ٹیلا کرنے والے ہیں مینلی بولڈے ٹیلا پرٹسز ایک سپیشی ہے ایک ہی بیکٹیری ہے بٹ میں ہاگین جیسے کہتے ہوں مجھے صرف تھرٹی سیکنڈ سو میں بتا دوں یہ بیکٹیریا کس چپٹر کے اندر ہے لیوینزن کے لیوینزن کے چپٹر نمبر نائنٹین ہے ٹھیک ہے گرام نیگٹیف روڈ ہے رسپریٹری ٹریکٹ سے ریلوٹیٹ اس چپٹر میں نا چار جو ہے نا بیکٹیری ہے مینلی تین جو ہے نا وہ امپورٹنٹ اور ایک کا تو صرف چھوٹا سا پیراغراف ہے اتنا امپورٹن نہیں ہے ہیموفیلیسن فلنز ہے بولڈے ٹیلا پرٹسز لیوجن ہے نا ہیموفیلیا یہ تین جو ہے نا وہ بیکٹیریہ ہیں جس میں سے ابھی جو میں کرواؤں گے بولڈے ٹیلا پرٹسز یہ کیا ہے یہ گرام نیگٹیف ہے اور ایک روڈ ہے ٹھیک ہے چلو آجو اب میں آپ کو سٹارٹ کرواتے ہیں اور ایک اس کی چھوٹی سی سمری بھی بتاؤں گے جس میں میں آپ کو امپورٹنٹ ٹوپکس بتاؤں گی سو اینڈ تک مس دیکھ لینا بولڈے ٹیلا جو ہے وہ بولڈے ٹیلا پرٹسز یہ کیا کرتا ہے ووپنگ کف کرتا ہے پہلے تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ تھوڑا سا بیکٹیریہ کے بارے میں اس کی مشکل مشکل چیزیں پڑھنے سے پہلے ذرا یہ بتا دو یہ کرتا کیا ہے اس میں دو چیزیں آپ کو دیکھیں گی کلینیکل فائنڈنگ میں ایک آپ کو سنیلیو بنا کر دیں گے تو اس میں لیکو سائٹوسز آپ کو بتایا ہوگا دوسری چیز نمونیا کے سمٹمز وغیرہ بتائیں ہوں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ووپنگ کف کا ذکر انہوں نے کیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو تین چار ٹیپیکل سائن ہے نا اگر اکٹھے ہو جائیں تو وہ بولڈے ٹیلا ہوگا ٹھیک ہے کون کون سا چیز بولڈے ٹیلا پرٹسز ہے پی ہی آتا ہے نا پرٹسز آپ یاد رکھ لو کچھ نمونیاں ٹائپ ہوگا ڈیتھ اس کی نمونیاں کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ووپنگ کف وغیرہ ہو رہی ہوگی بہت ہی گندی سی کف ہوگی اس کی اس سے پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے ٹیپیکل ووپنگ کف بھی آج ہے نا آپ نے بولڈے ٹیلا کہہ دینا ہے ٹھیک ہے اور لیوکا سائٹوسز یعنی ڈبلیو بی سی کا کاؤنٹ جو ہے نا وہ اس میں زیادہ ہوا ہوگا انفیکشن ہے نا تو اب ہم چلتے ہیں کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا بولڈے ٹیلا کرتا کیا ہے اس کی ویکسین بھی ہوتی ہے پھر اس کی ایک یہ کرتا کیس طرح سے اس کی پیتھو جینیسز کیا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ دیکھ لو کہ کوکو بے سلیری ہے کوکو بے سلیری کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دھوڑا سا نہ موٹا سا نہ تو کوکو نہ بے سلیری بلکہ دونوں کے درمیان میں ریلائی کرتا ہے ان کیپسولیٹیڈ ہے گرام نیگٹیو روڈ ہے ٹھیک ہے اس کا کیپسول ہوتا ہے گرام نیگٹیو روڈ ہوتا ہے ٹاکسنز اس کے کون سے ہیں ٹاکسنز اس کے چار ہیں نام ان کے بتاتے ہیں پھر آگے ایک سلین کرتی ہوں ایک اس کے پاس پلائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فیلمینٹس ہیم اگلیوٹینن پلائی جو ہے نا یہ بیکٹیریا کچھ بیکٹیریا کے پاس پلائے ہوتے ہیں جس سے یہ جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہیں پہ جب اٹیچ ہو جاتے ہیں تو پھر آگے اپنا وہ کام دکھاتے ہیں وہ کام میں آگے ایک سلین کروں گی ابھی میں آپ کو نیم بتا رہی ہوں ٹاکسنز کے دوسرا ٹاکسن ہے جس کے یہ بولڈی ٹیلہ پرٹسز آنا نام تو دوسرا ٹاکسن کا نام ہے پرٹسز ٹاکسن ٹھیک ہے تو پرٹسز ٹاکسن جو ہے نا یہ کیا کرتا ہے یہ سینل کے اندر جا کے نا یہ a dp ریبوسیلیشن کرواتا ہے ہمارے سینل میمرین میں نا ہوسٹ کے میمرین ہے یہ ہوسٹ کے اندر جی آئی پروٹین ہوتی ہے اس کی adam ریبوسیلیشن کروا دیتا ہے نیسے ای ے ڈی پی رائبوسو پر ایڈ کروا دیتا ہے اور جو ہے نا باب ہے اسے کی ہوتا ہے کہ ایڈینالیز سینلیز کام کرتا رہتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے سائیکلی کی چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی ایڈیما فیکٹر والی ایک بیکٹیریا میں تو آپ نے مجھے نیچے اس کا نام منشن کرنا ہوں بیکٹیریا کون سا تھا ٹھیک ہے تیسرا اس میں ایڈینا تیسرا ٹوکسن فیکٹریز کا ایڈینا لیٹ سائکلیز اور چوتھا ٹوکسن فیکٹریز کا ٹریکیل ٹوکسن کتنے ٹوکسن ہیں چار ٹھیک ہے آپ نے ٹائگنوسس کر لی آپ کو کلینیکل کوسچن کیسے آتا ہے کوسچن آیا جی بوپنگ کاف ہے نمونی ہے ٹھیک ہے لیوکوسائٹوسس ہے بغیرہ بغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں تھو تین چار اوڑ دے دی اب آپ کو بتائیں کہ بیکٹیریا کا نام بتاؤ اگلا سوالوں کا پیتھو جنسز اور لیب دیگنوسس کو بیکٹیریا کا نام آپ نے لگ دیا بورڈی ٹیلی پرٹیسز کا انفیکشن ہے اگر ٹوکسن کا اگر کچھ نہیں آتا تو یہ والے چار بتا دو کہ پلائے ہوتا ہے پرٹیسز ٹوکسن ہوتا ہے دینیلیٹ سیکلیز ہوتا ہے ٹریکیل ٹوکسن ہوتا ہے اگلا سوالوں کا لیب دیگنوسس کا وہی میں آپ کو کرواؤں گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے پیتھو جنسز کو ڈیٹیل سے کرلو میں آپ کو تھوڑی بہت ڈیٹیل اس کی بتا دیئے یہ پیتھو جن جو ہے وہ آنلی فور ہیومن ہے ٹرانسمنٹ کیسے ہوتا ہے ائر بونڈ ہوتا ہے مطلب کسی نے خانسی کی اور وہ ائر بونڈ روپ لیٹ آجے یہ ارگنیزم نا بیسیکلی جو ہمارے ریسپیریٹری اپیثیلیم جو ہے اس کو افیکٹ کر رہا ہے تو یہ جو سیلیا ہوتا ہے نا سیلیٹی اپیثیلیم ریسپیریٹری ٹریکٹ کی سیلیا کو افیکٹ کرتا ہے اوپر اوپر ہی رہتا ہے سیلیا کو افیکٹ کرتا ہے اندر ڈیپ ٹیشوز میں نہیں جاتا تو جو آپ کی سیلیا ہوگی نا اس کو ڈیکریز کردے گا اس کی ایکٹیوٹی کم کردے گا ٹھیک ہے اور یہ اس کی پیتھو جنیسز کا مین فیکٹر ہے اس طرح سے جو ہے یہ نمونیا کی طرف بھی جا رہا ہوگا کہ سیلیا کی ایک سیلیا آپ کو پتہ کیوں چاہیے ہوتا ہے سیلیا جو بیٹ ہوتی ہے سیلیا بیٹ تو کوئی فورن ٹوکسن آجائے تو وہ اس کو یہ آپ کا ٹریکی ہے تو ایسے بیٹ کر کے اس کو اوپر کو بیج دیتا ہے آپ چھینکتے ہیں اور وہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے بائٹ جلا جاتا ہے سو ایک نارمل جو ہے نا ڈیفینس میکنیزم آپ کی بوڈی میں ایک گارڈ نے بہت اچھے سے بنائے سو اب یہ ڈیکریز بوڈی ٹیلے کے کہہ رہے ہیں آپ کی ریسپیریٹری سسٹم کو افیکٹ کر رہے ہیں اس کا ریسپیریشن والا ہی ہے ہم یہ ریسپیریٹری ریلیٹیڈ گرام نیگٹیو کو کائی پڑ رہے ہیں اگر آپ چپٹر پہ گور کرو گرام نیگٹیو روڈز ریلیٹی تو ریسپیریٹری ٹریک تو ریسپیریٹری ٹریک کے انفیکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ اس نے اس طرح سے سلیا کی ایکٹیویٹی کو ڈیکریز کی ہے دوسری چیز اس میں کیا ہے یہ پیتھو جانے سے سے ہائیلی کونٹیجیس ڈیزیز ہے اور یہ پہلے اس کا کوئی آٹ بریک وغیرہ آئی ہوئی تھی اس کا ذکر کی ہے اور پھر اس کے بعد میں بتاتے ہیں کہ یہ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا سلیا سے وہ پل آئے کرواتے ہیں جو فیلامینٹر سی میں گلوٹینین ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ٹیسٹ کریں گے نا تو اس میں فیلامینٹر سی میں گلوٹینین کے خلاف اگر ہم اس کے خلاف انٹی بوڈی بنا لیں تو ہم اس ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں اگر کوئی چیز بائنڈ ہی نہیں کر پائی گے تو پھر اس کے بعد والی چیزیں کو ہم روکی لیں گے نا دوسرا ٹوکزین اس کا کونس ہے پرٹسس ٹوکزین ٹھیک ہے پرٹسس ٹوکزین کی ڈیٹیئر میں نے آپ کو بتا دی تھی یہ ایڈی پی رائیبوس سیلیشن کرواتا ہے جی آئی پروٹین کی جس سے سائیکلی کے ایم پی سیل کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے اور ایڈیما ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے دو سایکٹیر ہوتائیں ایک اب ایک بی سب یونٹ ہوتا ہے میں آپ کا پہلے بھی بتایا ہوایا ہے یہ ا ایسیب یونٹ ایک بس کیNI حریف时间 ہے لیکن یاد رکھنے کے لئے ایہ ڈیittäی نمی حریفے اور بس کیعور سفر بدائے کمی حریف鐵 ہوس کی مٹی توپا ہوسست سو بی ایک چیز کے لئے بشائی جانکہ ہوسکتا ہے ایک جلد خود بنائم شاہی کام رہا ہے دوسرا پرٹیسیس ٹوکسنل لیمفوسائیٹوسیس کروا دیتا ہے یعنی کہ جو وائٹ بلڈڈ سیل ہے نا ان کا لیول جو ہے نا وہ زیادہ کروا دے گا لیکن یہ جو لیمفوسائیٹس ہیں نا یہ آپ کو لیمفوائیٹ ٹیشو میں نہیں ملتے ٹھیک ہے کیا مطلب یہ نا یہ لیمفوسائیٹس کو نا سپلین میں اور لیمف نوڈ میں نہیں جانے دیتا کیونکہ یہ جو کیمو کائنز ہوتے ہیں نا جو یہ کام کروا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس پاتھوے کو سگنل ٹرانسٹیکشن پاتھوے کو نہ انہیبیٹ کر دیتا ہے تو یہ چیز ہو گئی تیسرا ٹوکسنلز کا ایک تھا پلائے دوسرا تھا پرٹیسیس ٹوکسن جس نے لیوکوسائیٹوسیس کروایا ایڈیما کروایا تیسرا پلائے نے اٹیچمنٹ کروای تیسرا تھا ایڈینا لیٹ سائکلیز یہ جو ہے نا یہ ہمارے ایمیونٹی کے خلاف یعنی فیگو سائی ٹوکسنلز پہ وہ نہیں ہونے دیتا نیٹروفیل سے یہ اس وجہ سے کہ اس کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہمارے پاس جو نیٹروفیلز ہیں ان کی بیکٹیری سیڈل ایکٹیویٹی کو یہ ختم کر دیتا ہے ایڈینا لیٹ سائکلیز یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور چوتھا جو ہے وہ ہے ٹریکیل ٹوکسن ایک تھا پلائے دوسرا کونسا تھا دوسرے نمبر پہ تھا پرٹیسیس ٹوکسن جس نے لیوکسائٹوسز اور اڈیما کروایا تیسرا تھا ہمارے پاس ایڈینا لیٹ سائکلیز چوتھا ہے ہمارے پاس ٹریکیل ٹوکسن ٹریکیل ٹوکسن جو ہے وہ بیکٹیریل پپٹائیڈو گلائکن کو ڈامیج کرتا ہے بیکٹیریل پپٹائیڈو گلائکن کا فرائگمنٹ ہوتے اور سیلیٹڈ سیلز کو ڈامیج کرتا ہے رسپیریٹری ٹریکٹ کے جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا سیلیہ کو ڈامیج کر رہا ہے اس وجہ سے اب کلینیکل فائنڈنگ آپ کو کیا ملیں گے میں آپ کو پہلے بتا جاتا ہے ووپنگ کف تو یہ ایکیوٹ ٹریکیو برانکائٹس کا سائن ہوتے سائے آئی ٹی آئی ایس جہاں بھی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انفلمیشن اپر سپیریٹری ٹریکٹ والے سمٹمز اس میں آ رہے ہوں گے کف ہوگی جو کہ ایک س چار ہفتے تک کف کر رہا ہوگا اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ لیکو سائٹوسز آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا نمونیا کے سائنن سمٹمز جو ہیں وہ تھوڑے بہت وہ اس سے مل رہے ہوں گے تھوڑا این اوگزیا نروس سسٹم سے ریلٹیڈ کچھ چیزیں بھی آپ کو مل رہے ہوں گے سوئر کفنگ ہوگی اس کے اندر اب وہ بوپ کی جو ساؤنڈ آتی ہے نا کف کرتے وہ اس لیے آتی ہے پیکولیر اس کا سائنہ وہ اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ سیلیا کو افیکٹ کر رہا ہے تو میوکس اندر جمع ہو جائے گا گلوٹس نیرو ہو جائے گی تو وہ جب خانسے گا تو یہ خاص قسم کی آواز آئے گی ٹھیک ہے اور اس میں جو ڈیتھ ہے نا وہ نمونیاں کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کاف جو ہے وہ کافی ہفتوں تک رہتی ہے جس سے ہم کہہ سکتے کہ ہنڈرڈ ڈے کافی اس کے اندر ہوتی ہے تو یہ کلینیکل سائننس پہلے جو ہے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کلینیکل فائنڈنگز کیونکہ کلینیکل فائنڈنگز آپ کو پتہ ہوگے تو کلینیکل سنہری ہوئے گا تو آپ ڈیاغنوز کرو گے بیکٹیریا کو دوسری چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے پیتھو جانے سے جس میں کونسی چار آتی ہے پیلائے پرٹسز ایڈینال ایٹ سائکلے سٹریکیل ٹوکزن پھر اگلی چیز امپورٹنٹ آتی ہے لیب ڈائیگنوزز کیا آپ نے اس کو ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ سائنٹسٹ کا ایک نام ہے پھر کہ بورڈڈ گینگو اس نے کیونکہ اس کو ڈسکور کیا تھا تو اس نے کہا کہ میں اپنا نام اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں اس سے کتنی بری بات ہے انسان بیماریوں کو تو اپنا نام نہ لگائے بہر آئی ٹھیک ہے اب اس کو آپ ڈائیگنوز کیسے کرو گے کلچر کونسا ہے بورڈڈ گینگو میڈیوم ٹھیک ہے یہ نہیں بھولنا پی سی آر تو ہر ٹیسٹ کے اندر ہی ڈال دینا ہر بیکٹیریا کا پی سی آر کر لو ٹھیک ہے سیرولوجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ پر فارم کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور فلوریسنٹ انٹی بوڈی سٹیننگ کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے اور اگلوٹینیشن بھی سپیسیپک انٹی سیرم جو ہے فلوریسنٹ انٹی بوڈی سٹیننگ ٹھیک ہے بیسیکلی لیب ڈیگنوسس کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے اس کی مایکروسکوپی دیکھو وہ دکھتا کس طرح کی ٹھیک ہے جیسے یہ کیا ہے یہ کوکو بے سلری ہے ٹھیک ہے گرام نیکیٹیو روڈ ہے آپ کو مایکروسکوپ میں یہ دکھے گا یہ مایکروسکوپی ہوگی دوسری چیز یاد رکھنے ہوتے ہیں کلچر کلچر میڈیوم کو ہی لکھا ہونا تو کلچر میڈیوم یاد کر لو تیسری چیز پی سی آر کو ہر بیکٹیریا میں ٹھوک دو ہر ایک میں پی سی آر تو آئی جائے گا ٹھیک ہے چوتھی چیز کوئی سیرولوجیکل ٹیسٹ ہے اس کا کوئی سپیسیفک نام ہے تو وہ لکھ دو نہیں تو ہیڈنگ تو مسٹ لکھو اور جس کا لکھا ہوتا ہے کہ نہیں ہے اس میں ہیڈنگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے پانچوی ہیڈنگ دو بائیکیمیکل ٹیسٹ کی اگر کوئی بائیکیمیکل ٹیسٹ علیدہ سے ہے جیسے کسی کا کٹالیز کوئیگولیز وغیرہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے یا کسی کا کوئی شوگر فرمنٹیشن ٹائپ ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر لکھ دو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو ایک چیز زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے بس بولڈیٹ گینگو میڈیو ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو میکرولائٹ سے کرتے ہیں ازیدرومائسن دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں نا جو اس کی پریونچن ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے پریونچن جو ہے وہ آپ کیسے کرتے ہو اس کے اندر نا جو ہم دیتے ہیں اے سیلیلر ویکسن دیتے ہیں جس پر فائیو انٹیجنز کور ہو جاتے ہیں بسیقلی نا ہم دیتے ہیں ڈی ٹی اے پی ٹھیک ہے ڈی ٹی اے پی کیا ہے کہ یہ ویکسن ہے جس کے اندر تین بیکٹیریا تین ڈیزیزیز آجاتی ہیں ڈی سے ڈیفتیریا ڈی سے ٹیٹنس پی سے پرٹسس اب یہ کب دیتے ہیں ٹھیک ہے تین ڈوزز ہوتی ہیں اس کے ٹو منس فیچ پر لگتی ہے بوسٹر ڈوز اس کے لگتے ہیں بارہ سے پندرہ مہینے پر ٹھیک ہے یہ آپ ایک بار پڑھ لینا اس میں کچھ بھی نہیں ہے کلڈ ویکسن ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک اندر انٹیجن کو ہم ویک کرتے ہیں اور ایک اندر کلڈ ویکسن ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ فائدہ منی ہوتی کیونکہ وہ پوسٹ ویکسن ہے ہم نے ڈیاغنوز کر لیا پیتھو جنیسیز کی پیلائے ہوگا فیلمینٹس ہیمے گلوٹین ہوگا پرٹسس ٹوکسن ہوگا جو ایڈی پی ریبل سیلیشن کروا کروا رہا ہوگا لیوکسائی ٹوزز کروا رہا ہوگا ایڈینائی لیٹس سائکلیز ہوگا جو بیکٹیری سیڈل ایکٹیوٹی ختم کر رہا ہوگا نیٹروفیل کی ٹریکیل ٹوکسن ہوگا جو سیلیا والا جو کام تھا ہم دیتے ہیں جس میں ڈیفتھائریا ٹیٹنس اور پرٹسس یہ تین جو ہے نا کٹھی لگتی ہیں بچوں کو جب ایکسن لگتی ہیں نا کلینیکل جو ہے وہ ووپنگ کافر لیوکسائٹوسس تو یہ پورا آپ کا بیکٹیریا کور ہوگیا اس کے اندر اس کا سکرین شوٹ لے لیں اوکی آئی ہاپ آپ کو مین امپورٹنٹ چیزیں تو اس لقت سمجھ آ گئی ہوں گی اللہ حافظ